جو تعداد ہے اس وقت پاکستان میں کوویڈ ڈائنٹین کے پیشنٹس کی وہ چین سے بھی تجاوز کر چکی ہے موجودہ حالات کو آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بس پلائے رمان رہی دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نیتا جو بات ہم کریں گے اس میں کتن بھی پولٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہوگی کیونکہ یہ جو بیعت ہے اور یہ جو سوال ہے یہ ایک انسانی زندگی اور اس کی صحت کے معاملے پہ ہے اور ہمیں بحثیت قوم جو ہے وہ سٹارٹ سے ہی اس چیز کو فیس کرنا تھا اور لڑنا تھا اس وبا سے جو بدقسمتی سے ہم نہ کر سکے اب جہاں تک ایس او پی اور اس کی والیشن کی بات ہے تو اس میں دیکھیں جی اس ملک کو اور خاص طور پر پاکستان کے جو قوم ہیں بحثیت قوم وہ کتنا ہم ایس او پی پر عمل کرتے ہیں وہ تو ایک الگ بحث ہے مگر اس میں عوام کا قصور کم ہے اور بحثیت سے حکومتیں جو ہیں وہ زیادہ ریسپانسبل ہیں وہاں کے سامنے اب مثال کے طور پر جب یہ سٹارٹ ہوا فیبروری سے تو شروع میں یہ بات کی گئی کہ لاکڈاؤن جو ہے وہ ورڈ وائز جو ہے وہ اس کا علاج تصور کیا گیا اور جب چائنہ کے اندر بھی یہ جب وبا آئی اس وقت تو پوری دنیا پریشان تھی کہ یہ ہے کیا اور اتنی اویرنس نہیں تھی مگر چائنہ نے امیڈیٹلی اپنے صوبے میں فوری طور پر سخت لاکڈاؤن کر دیا اور لاکڈاؤن کے بعد جو سوشل ڈسٹرنس تھا کہ لوگوں کو ایک دوسرے کو دور رکھنا ہے حالان جو فرسٹ کیس وہاں پہ یہ ایسسائز کر رہا تھا لاکڈاؤن اس کے بعد پوری دنیا سے جب یہ وبا ٹریول کر رہی تھی تو یہ اویرنس بڑھ چکی تھی کہ جس ملک کے اندر بھی جہاں جہاں یہ کیسز ایڈنٹیفائے ہوں وہاں پر سوشل ڈسٹرنس اور لاکڈاؤن جو ہے وہ امیڈیٹلی جو ہمارے پرائمری سٹیٹ کا علاج ہے وہ یہ ہی ہے اب میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا کہ اس لاکڈاؤن کو اور سوشل ڈسٹرنس کو کس طرح ہم نے کنٹروورشل کر دیا